موسیقی 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 ایسے میں یہ لوگ سنکرمڑ کو پھیلا سکتے ہیں اس بیچ کورونا کے نئے سواروپ اومیکرون کو لے کر پورے دیش میں الرڈ جاری ہے یو پی کی بات کریں تو مکہ منتری یوگی عدیتنات کے نردیش پر پردیش کے سبھی سرکاری میڈیکل کالیجوں پی ایچ ایس سی اور سی ایچ سی میں چوہتر ہزار سے ادھیک بیٹ بڑھائے جانے کی تیاری ہے ادھر راج جستر یہ سواست پرامرش سمیتی نے اومیکرون سے جڑے ویبھرنے پہلوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی ریپورٹ تیار کی ہے اسی ریپورٹ کو آدھار بنا کر نئی رل نیتی تیہ کی گئی ہے پردیش سرکار نے سوچھتا کوویٹ پروٹوکول فوکس ٹیسٹنگ ٹی کا کرن سربیلان سنٹائزیشن کو اس چکرویو کا حصہ بنایا ہے سی ایم نے آلادھیکاریوں کو اومیکرون کو لے کر اسفتالوں میں ویوستہوں کو درست کرنے کے نردیش دیئے ہیں سرکار اوکسیجن اور لیب جیسی ویوستہوں پر بھی پینی نظر بنائے ہوئے ہیں تو بلکل اسی پر آج ہم چرچہ بھی کرنے والے ہیں بہمان بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر ایم والی جو کی سینئر ڈاکٹر ہیں گنگارام ہسپٹل سے وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس کی علاوہ ڈاکٹر راہل شرما بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی سینئر ڈاکٹر ہیں یتھارت ہسپٹل سے آپ دونوں کا بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص پیشکش میں ڈاکٹر ایم والی پہلا سوال آپ سے یہی کرنا چاہوں گی کہ اب بھارت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور تیس دیشوں کے بعد یہ پیر پسارتا وہ دکھائی دے رہا ہے اومیکرون اور اب تک اگر بات کریں تو اکیس ماملے سامنے آئے ہیں دو دسمبر کے دن پہلا ماملہ سامنے آیا تھا لیکن آج جس طریقے سے چھے تاریخ ہو گئی ہے اکیس ماملے ہو چکے ہیں تو جس تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے کیا امید کی جائے تیسری لہر کا خطرہ تو نہیں ہے لہر سے پہلے یہ تو بات آپ نے بتائی دی سامنے کرتی کہ بڑھا لہرہ یہ لہروں پہ نہیں جانا ہے لہرے آتی ہیں لہرے جاتی لیکن وہ کیا دیمیج کرتے جاتی ہیں اچھ کے لیے وہ ہمیں پہلے انجکشن دیتی ہیں جب آپ انگلیش میں فور اسٹروم کہتے ہیں تو یہ ایسا بیز ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں دس دنوں میں جس میں ہمیں ابحاظت ہو جائے گا کہ عرد واسی اس پیرس سے کیسا رسپونڈ کر رہے ہیں چار دی پانچ سٹیٹس اکیس کس کل جب ہم بات کر رہے تھے تو پانچ تو یہ جس سے بڑھ رہا ہے وہ اس کی سنکرامن شکری کا انواد کر رہا ہے کہ اس پانچ سلیٹن اس پاور تو انفیکٹ پت سیوریٹی جس آپ نے بھی بڑھایا یہ مائک ہے اور آپ نے اپنے 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 ایڈ کرتے ہیں کہ کچھ پیشنٹسوں کوئی لکشن نہیں اب یہ والی جو پیشنری ہے یہ ہے چھپا ہوا دشمن اور یہ کٹک کی وائرس کے سمبند میں حراب اور حصہ پیگرون کے سمبند میں چاہے ڈلٹا بیجل کے سمبند میں اسیمٹومیٹک کٹیگری جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرنات ہے چونکہ وہ سنکرمنٹ کر رہا ہے جو اور وہ پتہ نہیں ہے کہ میں سکتے اور میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا آپ preciso جاؤں یا کھیک نہ کریں کو تو کٹیگری سے بہت خراب ہے مائل سمکالی کٹیگری سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ پرنڈ دکٹر کے پاس جائیے اور اس کو رسائید کرنے دیجئے کہ آپ کا کوویڈیس ہوگا یا اس کے پاس سیکوینسing ہوگا تو اس وقت ہم نے مجھے کیا تھا اب ہے 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 اب ہے میچ سنسیبیلی we have to care for us and sensible we have gave and sensible we have to open to do investigations تو یہ تین چیز جو میں نے بتائی ہیں بہت امپورٹٹ ہے اس پہ بہت ڈسکشن پہ آئے کوئی جنرل نولیج ہے اور تائیں بہت بچے پڑھ رہے ہیں لیکن اس سب سے زیادہ چیز میں بتاتا ہوں یہ کہ آپ میں نہ جائیے آپ ماسک لگائیے اور آپ کو کچھ کی دوری رکھے کچھ سائنٹیسٹ ہیں openly یہ بتایا کہ کب ہم زور سے خانس کے ہیں تو کچھے میٹر کنی جا سکتا ہے تو یہ ایر بارڈ انفیکشن نہیں ہے یہ ایر بارڈ انفیکشن تھا اور یہ سب کو انفیکشن سکتا ہے یہ بھی پیٹھنا اب ضرور کی نہیں ہے کہ چالیس سال سے کو کو انفیکشن کر رہا ہے اور کو نہیں کر رہا ہے ہم نے جو اسائل کا ایک دکٹر پیشنٹ اسٹیڈی کیا تھا وہ ستر سال کے لیے اسے اس کو انفیکشن لگا تھا اور جو دوسری پرسو آئیں کچھ بچوں میں بھی امکرون دیکھا تو یہ لائن بھی نہیں پوکر رہے ہیں نہ ہم کو کرنی چاہیے کہ وائرس کو ہم ہے ہم کو آپ کو بھی لگ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی ڈیلٹا وائرس چل رہا ہے تو یہ برزاہی ڈیلٹا وائرس سے کمی خطرناک ہو تب بھی ہم کو ماسک کرنا ہے بلکل امید یہ ہی کی جا سکتی ہے کہ یہ کم ہی خطرناک ہو تو صحیح ہے حالانکہ ہمیں بھرتنی ہے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے ماسک لگانا ہے ڈاکٹر راہول آپ کے پاس آنا چاہوں گی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اومکرون ان لوگوں کو بھی ہوا ہے جنہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوزز لے جا چکی تھی تو کیا لگ رہا ہے یہ ویکسین پر بے اثار ہے I think this is very important ہم لوگوں کو سب کو یہ لگ رہا ہے کہ ویکسین کے ساتھ ہم سب لوگ 100% protected ہیں but وہ فیکٹ نہیں ہے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ویکسین 70% protected ہے so even if آپ نے ویکسین لی ہوئی ہے normal viral infection یا کوویٹ کے جو دلٹا ویرینٹ چل رہے ہیں ان کا انفیکشن کا رسک پہ آپ کو رہتا ہے اور جیسے اومکرون آگیا ہے اور اس کے سائی پوٹینز میں موٹیشن آگیا ہے جسے وہ یہ دھارنا لگ جاری ہے کہ وہ ویکسین کو سکپ کر سکتا ہے وہ ایک پوسیبلیٹی ابھی ختم نہیں ہوتا ہے so and یہ بھی دیکھا جائے جن لوگوں نے ویکسین لگائی ہے لوگوں نے ویکسین لگائی ہے لوگوں نے انفیکشن کے رئے ہیں رینکشن ہو رہے ہیں تو یہاں ہمیں سترتا لینے کی بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویکسین بے اثر ہوگی ہے کیونکہ جتنے بھی کسیز اب تک ہم نے دیکھے ہیں وہ سب بائل کسیز ہیں کسی کو بھی as such respiratory illness pneumonia یا پھر oxygen ضرورت نہیں پڑی ہے تو ویکسین ابھی بھی اثر دار ہے لیکن یہ ابھی بھی ریسرچ کا بسہ ہے کہ کسیزیں اثر دار رہے گی اور ویکسین نے ہمیں کچھ اور موڈیفیکیشن کریں جس حساب سے وائرس جی جی تو کچھ کیسے ایسے بھی ہیں جس میں 18 سال سے کم بچوں کو بھی یہ وائرس ہوا ہے تو ایسے میں بچوں کے ویکسینیشن کے دشاہ میں اب کیا اہم کادم اٹھانے چاہیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ جی اور کوٹ نے ابھی ایک ساؤت اپریکا کی ستڈی تاپی پی کسی یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کی بچوں کو یہ انفیکشن ہویا اس سے دس پرسی سے زیادہ بچوں کو ہوسپیٹائز کرنے کی ضرورت پڑی اور انپورشنلیٹلی انڈیا میں ابھی بچوں کے لیے 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 اتنا ہی اپورٹنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا بڑے گا کہ ہمارے پاس جو بچوں کے بچوں کے سیفتی اور افکیسی جس کے لیے رسول چل رہی ہے اور ایسا نہیں کہ بچوں میں ابھی انفیکشن چال رہی ہے جب دیوٹا بیگیٹ آیا تھا اور سیکنڈ بیوائی تی اس پر بھی بہت سارے بچے ایفیکٹ ہوئے تھے لیکن بچوں میں اس کا پرباب کافی کم تھا پتھ ویکسینیشن ہونے کے بعد آئی ٹھنگ ہم اس رسک کو کافی حد تک اور کم کر سکتے ہیں تو ویکسینیشن پر بھی سرکار بیچار کر بھی ہے چاہے وہ دوس بوسٹر ویکسین ہو یا پھر بچوں کے لیے ویکسین ہو جیسے یو ایسے میں چالو کر دیا ہے تو یہ ایپسلوٹلی نیسیسری ہے کہ ہم بچوں کے لیے ویکسین بسکت کریں اور اس کو لگایا جائے جیے بلکل یہ بہت مہتوپون ہو جاتا ہے ویکسین لگوانا اگر آپ نے پہلی ڈوز لگوالی ہے تو سیکنڈ ڈوز ضرور لگوائیں اگر نہیں لگوائی ہے تو پہلی ڈوز ضرور لگوائیں تو ویکسینیشن سب سے مہتوپون ہے یہاں پر اس بیماری سے بچاو کے لیے کیونکہ یہی سترکتا ہے ڈاکٹر والی آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ میں نے ایک سٹیڈی میں بھی پڑھا تھا یہ حال ہی میں کہ دکشن افریقہ کے مقابلے بھارت میں بچوں کو یہ کم ایفیکٹ کریں گے کیونکہ ساؤت افریقہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر بچوں کو کافی ایفیکٹ کر رہا تھا یہ تو کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کہ بھارت میں مانا جا رہا ہے کہ یہ بچوں کو کم ایفیکٹ کرے گا حالانکہ کچھ بچوں کے ابھی ضرور آئے ہیں ہاں ہم کو بچوں کو پوزیٹیو رہنا ہے ہمارے بچے سب بچے ویکسین ایفیکٹ کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے بچے مکھی پہ کلتے ہیں اور کسی طرح سے ہم نے سیکھنڈ ویو بات کی تھی بسٹ ویو بچے اور دکٹر راہول بھی تکتے ہوں گے کہ ہمارے بچے 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 اچھی ہے اور کئی ویکسین لگ چکے ہیں اور بچوں کو جو ہم بچے ویکسین بچے ویرس سے کچھ بتاؤ ہوتا ہے اور کہ ہوں گا کہ اوپر والے کی مہرپانی ہے اور ملکی بچے تو کب یہ بڑا سکھ ہے جو ہمارے ہم کامن ہے لیکن جو بچے مل نریش ہیں بچے اور تھیرپی ہیں یا جو بچے اور ایسی بماریوں سے ترسید ان میں تو بچے زیادہ زیادہ بچے ہیں آپ نے ٹھیک پڑا ہے ہمارے بچوں نے کم دیکھا گیا تھا ہم نے کچھ بار بھی کافی دسکشت کیے تھے اور ایک تائم آیا تھا جب ہم کہ بچے 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 ترسیرش کر کے بتائیت تھے بچے ترسیر ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں آئیں گئیں لیکن ہم ان کو بچوں کچھ کتر سے بچانا ہے یہ سب ہم پیٹی گل پوسیبیٹی ہیں مجھے کھل بھی ایک پون آیا تھا ایک لیڈی کا اڑی سر کہ ان کے ایک پیٹا ہے اور اس کو ہر نہیں کھانی ہے اور شی بچے بچے سکتا ہے کو خیر بارہ سال تردہ اٹھارہ سے کام بہت وہ بہت پریشان کی میرا ایک ہی بچے میں بچے لگو ہوں پیٹی لگو میں نے ان کو کہا کہ بچے خٹکے ویقصی لگو بغیر کرے ہوئے لگو ایسا کچھ ہے اور ان کو سمجھایا تو بارش میں بہت بڑا رول آئی بچوں کا بچوں کرو ہو گا کہ ڈاکٹرز بچوں کو لگے آپ کو اچھا سوال کیا ہے اور آج بات کی میٹی ہو رہی ہے کہ 50% we have achieved yesterday eligible population vaccination اور بہت چیزے ہو رہی ہیں اس پار جس مستہدی کے ساتھ ہوا ہے مستہدی کے ہوئے ہیں مجھ کو نہیں لگتا کہ اس کے منیجمنٹ میں ہم کہیں چھوٹے لیکن چھوٹے کی تو جب اپنی لاپروائی سے چھوٹے کی ماسکرن لگانا سے چھوٹے کی اور یہ بہت غلط بہت تک قصد نہیں لیتے ہیں دیکھ رہا ہوں اور ویڑ بہت چھوٹا ان وائیس بھیج ہیں باقیدہ کہ آتی اپرے پنکٹر میں اس کو ہم کنی چاہیے اور جہاں بار بار کہ بڑا وائیرس بیٹا سے بڑا وائیرس بھیل وائیرس اور بھیل وائیرس لیشوں میں نہیں ہوتا ہمارے ہوتا ہے تو ہم کو بچ بلکل ستاکتا براتنی ہے اور لاپروائی بلکل نہیں کرنی ہے اگر اس وائیرس سے بچنا ہے تو جس طرح سے اب پہر برپانا اس نے شروع کر دیا ہے اب تک 21 امام لے بھارت میں سامنے آ چکے ہیں مہمان بھی ہمارے ساتھ بنے میں لگاتا ہے ڈاکٹر راہل آپ کے پاس آنا چاہوں گی جو یو ایس کے چیف میڈیکل ایڈوائزر جو ڈاکٹر اور بہت مہتبور داتا جو ساؤٹ اپریکا سے آیا ہے جو کی نیو اور پوست میں دیا ہے جس میں بھی بچوں کو یہ انفیکشن ہوئے ہیں اس میں یہ دکھا گیا ہے کہ ان کے تیرے ہیں ویکسی نیتے ہیں تو آئی تنگ ادرلت ویکسی نیشن کا بھی بچوں کے انفیکشن سے کافی پرمہ پڑھتا ہے کیونکہ اس پر بچوں کے بچے گھر میں رہتے ہیں اور ہم لوگ ہی بہار جانے لگے ہیں جس سے کی کراوٹ انفیکشن کا جانتے ہیں ہم لوگ زیادہ رسک بڑھا رہے ہیں تو ویکسین ڈائی تو کہیں بھی ہم پر نہیں ہونے دینا ہے اس کو چلتے رہنا ہے اور اس کے ساتھ جسی بھی نئی رسکر چاہیں گی چاہے وہ ویکسین پہ ہو چاہے وہ وائرس پہ ہو اس کے اکارڈنگی ہمیں اپنے ایکشن پر لینا ہے دو امپورنٹس کے ہیں ویکسینیشن اور کوویڈ اپروپیٹ دیریج جس سے ہم اس نئے امپیوٹیشن پر بہت دن تک روگ لگا سکتے ہیں جی تو ایسے میں جس طریقے سے تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے دو تین دن میں ہی ہم نے دیکھا کہ 21 کیس ہو گئے ہیں پہلے ایک ہی آیا تھا دو دیسمبر کو تو کیا لگ رہا ہے کہ اپنے پیک پر بھی یہ پہنچ سکتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اور کس لیول تک جائے گا جی آئی ایٹ نے اس کا بھی ایک موڈل تیار کیا ہے سب سے ایمپورن چیز ہے کہ بہت سارے پیشن اسیمٹومیٹک ہیں جن کو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ انفیکشن کی ایسے کراس ہوتا ہے ایک آدمی سے دوسرا آدمی میں تو اس میں سب سے ایمپورنٹسیز اگر کوویڈ اپروپریٹ بیائیویر ہے ہمیں نہیں بتائے کہ ہمارے آجی پاڈی والا آدمی کس سے انفیکٹ ہو کے آئے ہیں جو موڈل آئی ایٹ نے بنایا ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم لوگ سترکتہ نہیں بڑھتے ہیں ویچنیشن درہ نہیں چلتا ہے کوویڈ اپروپریٹ بیائیویر نہیں لیتے ہیں تو سمہاو جو پیک انہوں نے پیڑکیا ہے وہ پردری میں کیا ہے کہ دیلے دیلے جاتے بڑھیں گے تو پیک آ سکتا ہے لیکن اس کو بہت ہتتر ہم سب لوگ اپنے پریاسوں سے ہی روح کریں جی بلکل بہت ہتترک کم کیا جا سکتا ہے اگر ہم لوگ لا پرواہی نہ بڑھتے ہیں اور سترکتہ بڑھتی جائز میں ڈاکٹر والی آپ کیا کہیں گے کہ اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکاریں بھی تمام بیٹھ کے کر رہی ہیں فیصلہ لے رہی ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں پچھلی دو ویوز میں جیسے کی دیکھا تھا تمام پابندیاں بھی لگائی گئی تھی لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا کیا لگ رہا ہے کی ایسی ہی قدم اب اٹھانے چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں جب ہم لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں وہ میتھرڈ نہیں ہے میرے ہی ساتھ سے میں کبھی بھی لوگ ڈاؤن کا سمرتک نہیں رہا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی مجھتی تھی اور لوگ ڈاؤن کے سیڈی فیکس ہم کو نہیں ملوک ہے ابھی جو لوگ ڈاؤن ہے میرا لوگ ڈاؤن ماسک پہ ہونا چاہیے ناک پہ ہونا چاہیے اپنے قدموں کے جو گھر سے باہر نکل کے جا رہے ہیں اس پہ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اور ہم اپنا سیلس ایم فوکس لوگ ڈاؤن کریں انوشاسی ترہیں دیکھئے جب کوئی ڈیم بنتا ہے تو لوگ اس میں دائیں بائیں راستے کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرمیشن لے کے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو سیلس ایم فوکس لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے یہ بہت مشکل سے انڈیا کی ڈی پی میں بیٹھتی آئی ہے ایکنومی کی رفتار میں بیٹھتی آئی ہے اور لوگوں کاروبار بڑھا ہے تو ہم نے ترنس شاہدیوں کے بیٹھ لیے ٹھیک ہے شاہدیوں کے بیزنس میں بوسٹ ملے گا لیکن بھیڑ بھی تو کھٹی ابھی ہم دیلٹا سے ہی نہیں اوپر پائی تھے کہ یہ پینڈیوک بدین پینڈیوک شروع ہو گیا یہ ایک بکرت روپ ہے وائرس کا کہ کس طرف جا کے کس کروٹ بیٹھتا یہ کوئی بھی نہیں بٹا سکتا ہم لوگ سب چانک کے بردے آپ کے چین میں آ جاتے ہیں ہم بالکل نہیں جانتے ہیں نہ آپ جانتی ہیں تو یہ اس کے بارے میں احقیاتی بڑا ورڈ ہے پرکوشن بڑا ورڈ ہے ویکسین بہت بڑا ورڈ ہے اور باست بہت بڑا ورڈ ہے تو جیسے ڈاک شاہد بھی بتایا راہل صاحب یہ جو پیرنٹس جیت کے ویکسینیٹڈ نہیں تھے ان بچوں پر وائرس کیا کیونکہ یہ ہوا میں تھا تو ہم اپنے ویٹی کے نہیں لگوا رہے ہیں پیرنٹس کو بہت بڑا سوال کرتا کہا جا سکتا ہے کہ ویکسینیشن بہت زیادہ مہتوپون یہاں پر ہو جاتا ہے کہ آپ ویکسینیشن لگواتے ہیں تمام جو چیزیں وہ فالو کرتے ہیں جو رولز ہیں انہیں لاغو کرتے ہیں اپنے زندگی میں تو اس سے کچھ حد تک بچا جا سکتا ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو اب دیکھنا یہی ہوگا اومیکرون جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے کس طریقے سے یہ کہاں تک پہنچتا ہے کس لیول تک جائے گا کیونکہ کیسز لگاتار بڑھنے میں ہی ہیں اس کے ساتھ ہماری اس خاص پیشکش میں اتنا ہی